رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نامِ شاہنشاہ شاہنشاہ کی عدالت میں تمہیں باعزت رہائی کا حکم نہیں ملے گا اچھے کے ملے گا تو ایک ایسا انجام ملے گا جو مجرموں کے لیے عبرتناک سمک ہوگا اور دوسروں کے لیے ایک ایسی مثال جس کی کہانیاں برسوں تک سنی بھی جائیں گے سنائی بھی جائیں گے اس فلم میں منعکسی سے پہلے ڈمپل کا باریا کو سائن کیا گیا تھا لیکن فلم ڈیلے ہونے کے قارن بعد میں وہ اس فلم سے ہٹ گئی تھی اس فلم کی کہانی جایا بچن نے لکھی تھی جب یہ فلم اندر راج آنند کے پاس گئی تھی تو انہوں نے ایک بار پوری کہانی پڑھی اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اس فلم کے کلائمکس کو بدل کر نیا کلائمکس لکھا تھا اس فلم کو سن 1983 میں سائن کیا تھا فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی امیتہ بچن بیمار ہو گئے تھے جس کے قارن شوٹنگ میں ڈیلے ہوئی تھی امیتہ بچن نے اپنی باقی فلموں کو بھی ڈیٹ نہیں دیا تھا جس کے قارن وہ سہنسہ فلم کی شوٹنگ بھی نہیں کر پائے تھے اور اسی قارن یہ فلم سن 1985 تک ڈیلے ہوئی تھی اس فلم میں امیتہ بچن نے جو کوسٹیوم پہنا تھا اس کا بجن 18 کلو تھا اس فلم کی شوٹنگ کے سمیں امیتہ بچن اور ڈائیکٹر ٹینو آنند کے بیچ میں کچھ بات کو لے کر بحث ہوئی تھی جس کے قارن فلم کچھ دنوں تک ڈیلے ہوئی تھی پھر اندر راج آنند نے ٹینو آنند اور امیتہ بچن کے بھی سلا کرائی تھی اس فلم میں امیتہ بچن اور سوپریہ پاٹک نے بھائی بہن کا رول پلے کیا تھا جبکہ اس فلم کے سترہ سال بعد آئی فلم سرکار میں دونوں نے پتی پتنی کا رول پلے کیا تھا اس فلم کے بعد سے ہی امیتہ بچن کو لوگ سہن سا کہنے لگے تھے پتنی کا رول پلے کیا تھا